نمبر 5 واقعی اندہ واتر دوستو آپ نے کہی ٹیوی شو میں میجیشن کو پانی کے اوپر چلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا یہ میجیٹ ٹرک دیکھنے میں جتنا محصور کن اور کرنے میں اتنا آسان بھی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میجیٹ کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے یا یہ واقعی ہی میجیٹ ہے تو چلیے ہم آپ کو اس کی اصلی حقیقت بتاتے ہیں اس میجیٹ کو پرفارم کرنے کے لیے میجیشن کبھی بھی شاف ستھرے پانی کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ گدلے پانی کا انتخاب کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اصل پانی کے اوپر نہیں چلتے بلکہ یہ ایک پلاسٹر کے پلیٹ فارم پر چلتے ہیں جو پہلے سے ہی پانی کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ کسی کو نظر نہیں آتا اس چیز کا جدوگر فیدہ اٹھا کر ہمیں ٹریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تاک سبسکرائی نہیں کیا تو پہلے سبسکرائی کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو اس چینل پر ملتی رہا کریں گی نمبر چار فریش فراؤم بیک اٹس دوستو یہ بھی دیکھنے میں ایک مشہور قسم کا میجک ٹریک ہے جس کو پرفاؤنگ کرتے ہیں مشہور جادوگر ڈائنیمو یہ اپنی کمال اور مہارت کی وجہ سے ایک خالی بالٹی میں سے ایک درجن سے بھی زیادہ مچھلیاں نکالتے ہیں یہ میجیشن دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اپنی خالی بالٹی کے درشن کراتا ہے پھر اس کے بعد یہ بالٹی میں سے ایک مچھلی نکال کر سب کو حیران کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ون بی ون مچھلیوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے یہ منظر سامنے دیکھنے والوں کے لیے بہت جدشت بھرا ہوتا ہے اس میجیشن کو دیکھنے کے بعد لوگ واقعی کہتے ہیں کہ ڈائنیمو کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے یہ سب کام کرتے ہیں دراصل حقیقت میں بلکل ایسا نہیں ہے چلو آپ دوستوں کے اس کی حقیقت بتاتا ہوں دراصل یہ سارا کمال اس بالٹی کا ہے اس بالٹی کے اندر ایک خفیہ خفیہ ٹرائیانگل شیپ کا ایک علیہ دا کمپارٹ بنایا جاتا ہے جس کے مدد سے یہ کام سارا انجام دیا جاتا ہے اس بالٹی کے نیچے میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دینامو جب اس بالٹی کو ہلاتا ہے تو اس میں سے ایک مچھنی نکل کر بیر کی طرف آ جاتی ہے اور اسی طرح ون بائی ون مچھنیاں بیر نکلتی جاتی ہیں اور زمین پر ڈیڑھ لگ جاتا ہے نمبر تھری فیزن سویمنگ پول اس میجیشن کو بھی پرفارم کرنے کا کا ہنر مشہور اور مروف میجیشن ڈیمو کے پاس ہے دینامو اس میجیشن کو پرفارم کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس ونگ پول پر رکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا پانی جمکار برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو کافی حیران کر دیتا ہے سب دیکھنے والوں کا یہی لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے دراصل دینامو جس پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے اس پانی میں پہلے سی برف کی ایک تیہ موجود ہوتی ہے جب دینامو اس پانی پر ہاتھ رکھتا ہے تو پانی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور ہاتھ کے ذریعے برف اوپر کی طرف آ جاتی ہے کچھ اس طرح کا سین بھی اس وٹر فال کے ساتھ کیا جاتا ہے جب دینامو اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھتا ہے تو پانی رکھ جاتا ہے اور نیچے پانی کے برف کی پتر نظر آتی ہے جس کو پہلے سے یہاں پر رکھا گیا ہوتا ہے نمبر فور فلائنگ انڈا ائر دوستوں یہ دینامو کی ایک اور انوکھی میجک ٹریک ہے جس کو پرفارم کرتے ہوئے دینامو لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیتے ہیں دینامو اس میجک کو پرفارم کرنے کے لیے ایک ڈبل ڈرائگر بس کے ساتھ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ بھاگ بھاگر اس کی ویڈیو اور تصویر بنا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میجک ٹریک کو کس طرح پرفارم کیا گیا ہم آپ کو اس میجک ٹریک کی اصلی حقیقت بتاتے ہیں جو ہاتھ دینامو میں باسٹ کے اوپر رکھا ہے دراصل وہ ایک نکلی ہاتھ ہوتا ہے یہ ایک میٹل کی راد ہوتی ہے دینامو نے ایک میٹالک ہارڈ نیٹ کی پہنی ہوتی ہے جس کو اس میٹل کے ہاتھ سے جوڑا ہوتا ہے نمبر ون ڈراؤپ ہیٹ ٹریک دوستوں دراصل یہ ایک ایسے میجک ٹریک ہے جو کسی بھی دیکھنے والے کو رہان اور پریشان کر دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر اپنے سر کو کس طریقے سے نیچے کی جانب گرا لیتا ہے اور حال میں بیٹھے تو ہم دیکھنے والے کو پریشان کر دیتا ہے اس کا یہ انوکھا میجک ٹریک با کمال اور دیکھنے میں رونا بھی ہے اس انوکھے میجک ٹریک کی آپ حقیقت جانب کا احران رہے جائیں گے بلکہ کمال جادوگر اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا ہے اس میجک ٹریک کو پرفارم کرنے کے لیے آپ ایک بڑے سے کوٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کوٹ کے اندر آپ کو ہاتھ سے بننا ہوا ایک فریم ڈالنا ہوتا ہے یہ فریم عام طور پر ہنگر کی مدد سے بھی بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے اس فریم کو ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کرنا اور گردن کو اپنی مہارت دکھاتے ہوئے نیچے کرنا ہوتا ہے کوٹ میں لگا ہوا یہ فریم آپ کے دونوں کندوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر رکھے گا اور سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھنے میں یہی لگے گا کہ شاید آپ کی گردن کٹ کر نیچے کی طرف آ گئی ہے یہ انوکھا میجک ٹریک آپ بھی اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ازار کمنٹ شکش میں ضرور کیجئے کہ کہ آپ کو ان میں سے کونسا میجک ٹریک سب سے زیادہ پسند آیا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے اگلی ویڈیو ہم کونسی لے کر آذر ہوں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ